نمسکار السلام علیکم ستسری اکار جائے بھولیلہ میں ہوں جی پرے مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حضرہ کا پروگرام حقیقت یہ ہے ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں دوستو کسی بھی ملک کی جو معیشیت ہے ارتفرستہ ہے ایکانومی ہے اس کی صحت کا انداغہ اس کے statistical data سے ہوتا ہے یعنی جو آداد شمار آتے ہیں جو آکڑے آتے ہیں اب اس میں کئی قسم کے آکڑے ہوتے ہیں یعنی جیسے ایکسپورٹ کتنا ہے ایمپورٹ کتنا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا ہے بجٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے تو یہ سارے آکڑے جو ہیں نظر میں رکھ کے ہی کوئی ملک اپنے لیے آگے کے لیے اپنی ایکانومی کو ترقی دینے کے لیے کچھ نہ کچھ اسٹریٹیجی بنا سکتا ہے تو آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ بھارت کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یعنی بھارت کی ٹوٹل ایکسپورٹ اور بھارت کی ٹوٹل ایمپورٹ اس میں ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے خسارہ ہے نقصان ہے یعنی ہماری ایکسپورٹ اتنی نہیں ہے جتنی ہماری ایمپورٹ ہے لیکن شکری کی بات یہ ہے اس جنوری مہینے کے جو آکڑے آئے ہیں اس کے حساب سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے as compared to other months یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جنوری چوبیس کا جو ڈیفیسٹ ہے as compared to ڈیفیسٹ we had in january 23 تو یہاں پر 17.1 billion ڈالر کا خسارہ ہوا ہے ہمیں نقصان ہوا ہے اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم خسارے پر کیسے خوشی جتاتے ہو ہمیں تو ایکسس ہونا چاہیے یعنی ایکسپورٹ زیادہ ہونے چاہیے لیکن میرے بھائی ہر چیز ہمارے بس میں نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو ہندوستان ہے نا یہ نیٹ انرجی ایمپورٹر ہے ہمیں تیل اور گیسٹ جو ہے سب سے زیادہ ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے we pay billions of dollars ابھی جیسے تیل کی بات کریں اب اس وقت ہم اپنی ضروریات کا 85% جو تیل ہے وہ ایمپورٹ کرتے ہیں 15% صرف بھارت میں بڑھتا ہے آئیے گیسٹ کے اوپر گیسٹ ہماری جو پیداوار ہے total جو ہماری ضرورت ہے اس کی 50% ہمارے بس میں نہیں ہے جو چیز ہمیں ایمپورٹ کرنی پڑتی ہے تو ایمپورٹ کرنی پڑتی ہے اچھا ہماری کئی ایکسپورٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے ابھی جیسے آپ موبائل فون سمارٹ فون لے لیجیے اس کے سارے کلپورزے بھارت میں نہیں بنتے کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی سب چیز نہیں بنتی تو کئی چیزیں ہمیں باہر سے کوریا سے چین سے جو ہے پارٹس مانگانے پڑتے ہیں تو ظاہر ہے جب ہم باہر سے مانگاتے ہیں تو ایٹیز ایمپورٹ تو ہمیں فارن ایکشینگ دینا پڑتا ہے لیکن وہ جب ہم یہاں پر مانگاتے ہیں پھر اس کو بنا کے ایک فنش پرادکٹ ایک سمارٹ فون آئی فون ہے یا گیلیکسی اس ٹونٹی تھری سمسنگ ایسی کوئی بھی چیز ہم بناتے ہیں اور بنا کے پھر باقی دنیا کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس وقت ہم فارن ایکشینگ کماتے ہیں تو فارن ایکشینگ کمانے کے لیے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے بھی ہمیں ایمپورٹ کرنا ہی پڑتا ہے تو یہ چیز ہمارے بس سے باہر ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اس مہینے جنوری میں ہماری ایکسپورٹ بڑی ہیں اسی لیے جو ہے ہمارا خسارہ ہمارا ڈیفیسٹ کم ہوا ہے اچھا یہ سلسلے میں جو جیو پولٹکس ہے دنیا کی وہ بھی بہت کام کرتی ہے آپ کو تو علم ہے ہی دو سال ہو چکے ہیں جو جنگ جاری ہے یوکرین میں اس کا بھی اثر ہے اس کی وجہ سے تیل مہنگا ہے اسی ایک آسی ڈالر میں ایک بیرل مل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اسرائیل اور ہماس کی جنگ اس کو چار مہینے ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے اور اس کے وجہ سے جو ریڈ سی میں جو ہوتیوں کے حملے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے کرائے شپنگ لینس کے جو کرائے بڑھ گئے ہیں انشورنس کے جو ہے پریمیم بڑھ گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں زیادہ خرچہ کرنا پڑ رہا ہے ایسی حالت میں ہوتے ہوئے بھی بھارت اگر اپنا ڈیفیسٹ کم کر سکتا ہے تو اس کے لیے ہم خدا کا شکر ہی ادا کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھئے جناب اس وقت دنیا کی یہ حالت ہو چلی ہے کہ ہم نے تو یہ تو بتایا تھا کچھ مہینے کے بل آپ کو کہ بھارت جو ہے دنیا کی پانچیویں بڑی ایکانامی بن گیا ہے اور پہلی تو ظاہر امریکہ ہے دوسرے نمبر پہ چین آتا ہے تیسرے نمبر پر جپان تھا چوتھرے نمبر پر جرمنی تھا اب یہ حالت ہوئی ہے یہ خبر آئی ہے کہ جپان کی ایکانامی جرمنی سے پیچھے چلی گئی ہے اور ابھی جرمنی جو ہے اس کی ایکانامی 4.5 ٹریلین ڈالر ہے جبکہ جرمنی جپان کی 4.3 ڈالر ہے اسے حساب سے تیسرے نمبر پر جرمنی چوتھے نمبر پر جو ہے جپان ہو گیا ہے اس میں جپان کا کوئی دوش نہیں ہے جپان کا کوئی قصر نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا جو سکہ ہے ین اس کی قیمت ویسا ویسا ڈالر جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے تو ظاہر ہے جب ہم ایکانامی کو ڈالر ٹرمز میں بتاتے ہیں تو اس لحاظ سے جپان کی ایکانامی جرمنی سے کم ہو رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جپان جرمنی دونوں ریسیشن میں جا رہے ہیں دونوں میں مندی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک اور بری خبر آئی ہے کہ یونائٹیڈ کینگ ہو ریسیشن کسے کہتے ہیں ریسیشن اسے کہتے ہیں اگر لگاتار دو کوارٹرز میں کسی بھی ملک کی ایکانامی مائنس میں گروہ ہو یعنی پیچھے پڑتی جائے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں the country has fallen into ریسیشن مندی کی پکڑ میں آگیا ہے اس لحاظ سے ابھی جپان جرمنی یونائٹیڈ کینگڈم یہ سب لیکن اس کی وجہ مجھے صدی دکھائی دے رہی ہے یکرین کی جنگ ہے اس کی وجہ سے trillions of ڈالرز یورپ والے جو ہے امریکا والے یکرین کو دے رہے ہیں تاکہ وہ جنگ کو جاری رکھ سکے بھلے ہی یکرین کا اس میں کوئی کسور نہیں کسور پٹین کا ہے لیکن بھائی اگر تمہاری طاقت نہیں ہے تو مان لو اپنی ہار مان لو لیکن امریکا کی ہنگلی کرنے پر یورپ والے اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں امریکا کا کیا ہے اس کے پاس ہاتھیاروں کے اتنے کار خانے ہیں اس کی کمائی چالو ہے روس حساب سے کہتے ہیں کہ روس کے اکنامی تو بڑھتی ہی جا رہی ہے جنگ کے باوجود تو ایسے میں نقصان کس کا ہے نقصان یورپ کا ہے لیکن یورپ کو سمجھ تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازرا کرم اس کو جل سے جل سبسکرائب کرے پروگرام کو لائک کرے شیئر کرے اور گھنٹی کا بٹن دبان نہ بھولے بہت بہت شکریہ خدا حافظ